خبر یہ ہے کہ افغانستان میں امریکی اور نیٹو فورسز کے سربراہ نے طالبان رہنماؤں سے ملاقات کی جس میں ملک میں تشدد میں کمیل آنے کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا افغانستان میں امریکی اور نیٹو فورسز کے سربراہ نے دوہا میں طالبان رہنماؤں سے ملاقات کی ہے ملاقات کے دوران مختلف امور کے ساتھ افغانستان میں پر تشدد کاروائیوں میں کمیل آنے کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کیا گیا امریکی فوج کے ترجمان سونی لگیت نے بتایا کہ امریکی جنرل سکارٹ مولر نے دوہا میں طالبان گروپ کے نمائدوں سے ملاقات کی اور ان کے ساتھ افغانستان کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا اور طالبان قیادت سے تشدد کو کم کرنے کی ضرورت کے بارے میں بھی زور دیا گیا ہے دوسری جانب طالبان کی ترجمان سوہیل شاہین نے کہا کہ یہ اجلاس معایدے پر عمل درامت اور اس کی خلاف ورزیوں خاص طور پر غیر جنگی علاقوں میں حملوں اور رات کے چھاپوں سے مطالق تھا طالبان نے الزام لگایا کہ امریکی افارچے فضائی مدد سے افغان حکومت کی مدد کی ہے جس سے شہریوں کی ہلاکتیں ہو رہی ہیں تاہم امریکہ نے ان الزامات کی تبدید کی واشنگٹن نے فروری میں طالبان کے ساتھ ایک معایدے پر دستخت کیے تھے اوجیوں کے افغانستان سے انخلاقہ وعدہ کیا گیا بہت شرطے کہ طالبان نے افغان سرکاری عہدداروں سے بات چیز شروع کی ہو اور دیگر شرائط پر عمل کیا ہو